بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کے اس پروگرام میں ہم سٹڈی کریں گے پیرامیٹرائز فنکشن کی تب یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام تو سیم ہے جو لاس پروگرام ہم نے سیمپل فنکشن کے درو ایڈیشن کا دیکھا تھا سیم ہمارا پروگرام ہے دیکھئے ڈیٹر ڈائی وائیڈ ہے اور ایڈ اس کا نام ہے اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں فنکشن کے پیرانت پیرانتھسس میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ یہاں پر دو پیرامیٹر دیکھ رہے ہیں انٹ اے کومہ انٹ بی جو آپ فنکشن کے اندر لکھا کرتے تھے انٹ اے کومہ بی کومہ سی تو ہم نے یہاں پر وہاں کا اے اور بی اٹھا کر کے یہاں پر پلیس کر دیا ہے اور یاد رکھئے پیرانتھسس میں جب آپ پیرامیٹرز میس ویریابلز ڈیکلیئر کریں گے تو سیپریٹلی آپ کو ڈیٹر آئی بطلانا ہے جیسے یہاں پر انٹ اے کومہ پھر سے ویریابل بی مجھے ڈیکلیئر کرنا تھا تو یہاں پر انٹ بی الگ سے میں نے لکھا ہے تو اسی طرح آپ آگے جتنے پیرامیٹرز ڈیکلیئر کریں گے ان کی سیپریٹلی ٹائپ آپ کو اسپیسیفائی کرنا ہوگی یہاں پر ایسا نہیں چلے گا انٹ اے کومہ بی کومہ سی یہ یہاں پر ویلیڈ نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں ہم نے سی کو یہاں پر اندر رکھا ہے سی میں کیلکولیشن پرفارم کیا ہے اور یہاں پر ہم نے ایڈیشن کو سکرین پر سینڈ کیا ہے اب آپ کہیں گے کہ سر اس میں اے اور بی کی ویلیو کیا ہوگی یہ کیسے اسپیسیفائی کریں گے تو یاد رکھئے یہ اس کا کام ہوگا جو اس فنکشن کو کال کرے گا دیکھیں مین میں آئی ہے یہاں پر یہاں سے ایڈ ہم نے کال کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں دو ویلیوز اسپیسیفائی کی ہے 2,3 تو یہ 2 جو ویلیو ہوگی وہ A کی ہوگی اور 3 ویلیو سیکوینس میں B کی ہوگی اسی طرح آگے اگر اور کوئی پیرامیٹر دیتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر بھی اگر پیرامیٹر ہیں تو اسی سیکوینس میں ویلیو ویریابلز کو پروائیڈ ہوگی کمپائل کرتے ہیں اس پروگرام کو رن کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر the addition is equal to 5 یہاں پر یاد رکھئے پیرامیٹر کتنے ڈیکلیئر کرنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پروگرام کے ریکوائرمنٹ کے اوپا جیسے یہاں پر یہ دو نمبر کا ایڈیشن کا پروگرام ہے تو یہاں پر دیکھیں 2 پیرامیٹر ہم ڈیکلیئر کر رہے ہیں اگر 3 نمبر کا ہوتا means users ہم 3 نمبر سے accept کیا ہوتے تو سیم یہاں پر پھر 3 پیرامیٹر ہم ڈیکلیئر کیا ہوتے ہیں دوستو اس پروگرام میں ہم نے اسمال سا چینج کیا ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہے لیکن میں پھر سے ان چینجز کو ریپیٹ کر رہا ہوں پہلے ہم نے فنکشن کی ڈیکلیئر ایشن دے دیئے پھر مین فنکشن لکھا ہے مین فنکشن میں ایڈ کو کال کیا ہے اور اس کے بعد جا کر پھر یہاں پر اس کی ڈیفینیشن لکھئے تو اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کمپائل کرتے ہیں اس پروگرام کو دیکھیں پھر سے مجھے مل رہا ہے دے ایڈیشن اس ایک واسٹو فائیو اب اس میں آپ کہیں گے کہ سر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ایڈ فنکشن ہے اس کو ہم رن ٹائم میں ویلیوز پاس کرے ابھی تو فیلال ہم اس کو ڈیریکٹ کمپائل ٹائم میں ویلیوز دے رہے ہیں اس کے پیرامیٹرز کو اگر آپ کے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بھئی ہم ایڈ فنکشن کو رن ٹائم میں ویلیوز پاس کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے اس سٹویشن میں آپ کو جو اس فنکشن کو کال کرے گا جیسے فیلال ابھی یہاں پر مین فنکشن کال کر رہا ہے تو اس فنکشن کا کام ہے کہ یہاں سے دو ویریابل رن ٹائم میں ایکسپ کرے means پھر آپ کو یہاں پر انٹ ٹائپ کے دو ویریابل لگیں گے تو فیلال میں ایک کاما بی لے لیتا ہوں یہاں سے تو انہیں ڈیکلیئر کرے ان میں ویلیو ایکسپ کرے اور پھر جا کے اس فنکشن کو کال کرے تو وہ انشاءاللہ ہم نیکس پروگرام میں دیکھیں دیکھیں اس پروگرام کے اندر ہم نے کیا کیا ہے main میں بھی دو ویریابل a اور b ڈیکلیئر کیا ہے user سے number accept کیا ہے a اور b میں اور add فنکشن کو جب کال کیا ہے تو پھر یہ a اور b یہاں پر ہم نے پاس کر دیا ہے لیکن یاد رکھئے فنکشن میں جو ویریابل ڈیکلیئر کیا ہے ہم نے وہاں بتلایا تھا کہ یہ سارے ویریابل separate ہیں جیسے یہاں پر یہ a b اور یہ a b same نہیں ہیں یاد رکھئے یہ a b اور یہاں کے a b یہ different ہے یہ a b main کے ویریابل ہے اور یہ a b جو ہے add کے ویریابل ہے تو اب یہاں پر control کیسے transfer ہوگا دیکھیں اس پروگرام کو ہم compile کرتے ہیں پھر انشاءاللہ output screen کے ثورت سے سمجھیں گے run کرتے ہیں یہاں سے میں دیتا ہوں 7 space 8 دیکھیں the addition is equal to 15 اب اس میں work کیسے ہوا ہے دیکھیں سب سے پہلے a اور b کو میں value آگئی ہے یہاں پر آگیا ہے 7 a کی value اور 8 جو ہے وہ b کی value یہاں پر 7 ہے اور یہاں پر 8 ہے تو یہ a کی value پاس ہوئی ہے اس a کو اور b کی value پاس ہوئی ہے اس b کو اور پھر جا کے calculation perform ہوئے ہیں اور ہم کو the addition is equal to 15 screen پر دکھائی دیا ہے تھانکیو میں بالکل